اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کابنل ٹی وی اور میں ہوں زین الحسن ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے بلٹن کا باقاد طور پر آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب علیہ الرحمن نے آدھ شام چار بجے صبحی اسمبلی کا اجلاس بلالیا ہے گورنر پنجاب کی وزرعالہ پنجاب چوہری پرویز جلاحی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے ہدایت مراسلے کے مطابق اجلاس میں وزرعالہ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے اور وزرعالہ پنجاب پرویز جلاحی اپنے پارٹی صادر اور عرقین کا اعتماد کھو چکے ہیں یہ مراسلے میں کہا گیا ہے کچھ ہفتوں سے حکومتی اتحادی جماعتوں میں سنجیدہ نویت کے اختلافات ہو چکے ہیں مراسلے میں کہا گیا ہے جبکہ وزرعالہ نے ایک رکن کو کابینہ میں شامل کر لیا عمران خان نے لاعلمی کا اس پر اظہار کیا سردار حسنین بہادر درشکی کابینہ اجلاس کے دوران تلق کلامی بھی ہوئی پرویز جلاحی نے چار دسمبر کو ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ مارچ تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے آئین میں درج ہے کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے تو اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی ہے عدم اعتماد مسلم لیگ نونہ اور پیپلز پارٹی کے عرقین اسمبلی نے جمع کرائی ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے پنجاب اسمبلی کا ایوان 371 عرقین پر مشتمل ہے اور پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس 1801 عرقین موجود ہیں اسی متعلق مزید بات کریں گے نمائندہ کابرل ٹی وی دانیال ڈاٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال گورنر پنجاب علیق الرحمن نے آج شام چار وجہ صبحی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے آج بلکل گورنر پنجاب محمد علیق الرحمن نے ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا انہوں نے کہا ان کے آرٹیکل 130 سب کلوس سات کے تحت گورنر کے پاس اکتیار موجود ہے کیونکہ وہ کونسٹیوشنل ہیڈ ہے آئینی سربراہ ہونے کے حیثیت سے وہ کسی بھی وقت جو ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ قائد اعوان سے اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں اور موجودہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جس پر انہوں نے ایک وزیر کی جانب سے جو تلق کلامی ہوئی جس پر انہوں نے استیفہ دیا اور ایک وزیر کے حلف اٹھانے کے معاملے پر چیرمن تریک انصاف کی لاعلمی کا اظہار کرنے اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے ان ساری صورتحال پر آج 21 دسمبر بروز بودھ کوئی شام 4 بجے کا وقت رکھا ہے پنجاب اسمبلی میں تاکہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویزل آئی اعتماد کا ووٹ لیں اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے حکومتی راکین کے لیے پاکستان تریک انصاف اور کافلی کے لیے کہ وہ 186 ارکان جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب چوری پرویزل آئی کو دلوائیں اور دوسری طرف محمد سبتین خان نے جو کہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے اجلاس جمعہ تک ملتوی کر رکھا ہے اور دوسری طرف گورنر پنجاب نے اس پر عبد ملزید کے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر صورت اجلاس کروائیں گے اور آج یعنی کہ 21 دسمبر بروز چار بجے جو اجنڈا جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا ایک طرف حکومتی جو ارکین ہیں وہ اعتماد کا ووٹ کے حوالے سے انہوں نے اجلاس ملتوی کر رکھا ہے اور جس پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے دولنگ بھی جاری کی اور دوسری طرف گورنر پنجاب نے یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے اب یہ لگ تو یہ بظاہد آئے کہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہوگا اور باقی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کل ایک بڑا تصادم دیکھنے کو نظر آئے گا جو پنجاب اسمبلی کے دروازے پہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس صورتحال کے اندر جو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ ایک دفعہ پھر آئینی برہان کی طرف جائے گا اور اس آئینی برہان کا الٹیمیٹ جو نقصان ہے وہ عوام کو ہی پیش کرنا پڑے گا مطلب عوام کو ہی پیش کرنا پڑے گا اس صورتحال کے اندر حکومت اور آپوزیشن کی اس لڑائی میں نہ تو اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں کیونکہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے تو تب نہیں ہو سکتی آئینی طور پر جب اعتماد کے ووٹ کے لیے یا تیری قیدم اعتماد کی جو درخواست آجائے یا اقرارداد پیش ہو جائے پنجاب اسمبلی میں تو اس صورتحال میں وہ نہیں کیا جا سکتا تو پنجاب ایک دفعہ پھر آئینی برہان کی طرف جا رہا ہے ایک طرف گورنر پنجاب ہیں اور دوسری طرف سپیکر پنجاب اسمبلی اپنی رولنگ دیتے ہوئے انہوں نے اجلاس جمعے تک ملتقی کر رکھا ہے دانین یہ بتائیے گا کہ گورنر پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر اعتماد کا ووٹ کل وزرعالہ نہیں لیتے تو پھر اسمبلی کو سیل کر دیا جائے گا اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر اس صورت میں ویف فارورڈ کیا ہوگا دونوں کے لیے دیکھیں جی حکومتی ارقین یہی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں صحابق وزیر عظیم اران خان نے جو کہا ہے کہ 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں پنجاب اور کے پی کے اسمبلی تو اس وقت تو بظاہر جو 23 دسمبر کا جو دن تھا وہ اب اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتے اس پر اور وہیں دوسری طرف جو اپوزیشن ہے پنجاب میں اور وفاق میں حکومت ہے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں مسلم لیگ نماز پیپس پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدد مکمل کریں اسمبلیاں تحلیل نہ کی جا سکتے ہیں وہ اس کو لنگرون کریں گے اور یہی ان کا مقصد ہے اس مقصد کو بڑھاتے ہوئے معاملہ اسمبلیوں کی تحلیل کا لنگرون ہو سکتا ہے دانیال راتھور بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے گورنر پنجاب علی غررہمان کے طلب کرتا اجلاس کا معاملہ ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے گورنر کے خلاف رولنگ دے دی ہے سبتین خان نے گورنر کے طلب کرتا اجلاس کو غیرائنی قرار دے دیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے دو صفات پر مشتمل رولنگ جاری کر دی گئی ہے رما اجلاس سپیکر نے بلایا اور وہی اس کو ختم کر سکتا ہے رولنگ میں کہا گیا ہے سپیکر اجلاس ختم نہ کرے تو گورنر نیا اجلاس نہیں بلا سکتا دوہر ہائی کورٹ کی فیصلے کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کے لیے نیا اجلاس ضروری ہے سپیکر کی جانب سے رولنگ میں کہا گیا ہے گورنر پنجاب علی غررہمان کے طلب کردہ اجلاس کا یہ معاملہ ہے جس پر سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کی جانب سے گورنر کے خلاف رولنگ دے دی گئی ہے چودری پروے زلاحی کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا ایک چیلنج بن گیا ہے پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم کس کے ہاتھ میں ہے جانیے اس ریپورٹ میں چودری پروے زلاحی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا چیلنج پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم کس کے ہاتھ چودری پروے زلاحی کو اعتماد کے لیے ایک سو چیاسی ارکان کے ووٹ درکار ہیں جبکہ پنجاب اسمبلی کے تین سو اکتر کے ایوان میں تحریک انصاف کے ایک سو ایسی ارکان ہیں تحریک انصاف کو مسلم لیگ کاف کے دس ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے اس طرح پنجاب میں حکومتی اتحاد کو ایک سو نوے ارکان کی حمایت حاصل ہے پنجاب میں اپوزیشن اتحاد کو بھی ایک سو اسی ارکان کی حمایت حاصل ہے جس میں مسلم لیگ نون کے ایک سو سرسٹھ پیپس پارٹی کے سات ارکان آزاد ارکان پانچ اور راہ حد پارٹی کا ایک رکن بھی شامل ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے نون لیگ کے اٹھارہ ارکان اسمبلی موتل کر رکھے ہیں ان موتل ارکان پر پندرہ اجلاسوں میں شرکت پر پابندی آئد ہے مسلم لیگ نون نے سپیکر کے اس اقدام کو لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر رکھا ہے اسمبلی ذرائع کے مطابق رولز آف پروسیجر کے تحت وزیرعالہ کے اعتماد کے ووٹ میں نون لیگ کے اٹھارہ ارکان ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانس ناولا نے گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے سے متعلق مواقف غلط ہے یہ بات آئین کے خلاف ہے اگر چار بجے اجلاس نہ ہوا اور وزیرعالہ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو گورنر پنجاب وزیرعالہ ہاؤس کو سیل کر دیں گے سپیکر صاحب کا جو سٹانس ہے یہ غلط ہے رولز اور آئین کے خلاف ہے گورنر جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے اور اگر کل چار بجے اجلاس نہ ہوا اور چیف رسط نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہی بل سیز ٹو بی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے گورنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے سے متعلق مواقف غلط ہے اور یہ بات آئین کے خلاف ہے اگر چار بجے اجلاس نہ ہوا اور وزیرعالہ پنجاب نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو گورنر پنجاب وزیرعالہ ہاؤس کو سیل کر دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے سے متعلق مواقف بالکل غلط ہے رانہ سناؤلہ کی جانب سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ ان کی بات آئین کے خلاف ہے رانہ سناؤلہ کی جانب سے یہ کہا گیا خبروں کا سلسلہ آکے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چوری پرویز جلاہی کے مصطفیہ اعتماد کا ووٹ کھونے پر اگلے وزیرعالہ پنجاب کے لیے بی ڈی ایم کے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں پرویز جلاہی کے مصطفیہ اعتماد کا ووٹ کھونے پر اگلے وزیرعالہ کون ہوگا پی ڈی ایم کے بڑوں نے نئے وزیرعالہ کے لیے سر جوڑ لیے ہیں آصف علی زرداری چوری شجاعت نون لیگ میں امیدوار کے لیے فارمولے پر غور کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ چوری شجاعت حسین نے اپنا ووٹ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے آپولیشن کی جانب سے وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کو دیے جانے کا امکان ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی فارمولے پر اتفاق کی صورت میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار نون لیگ سے ہوں گے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وزارت اعلیٰ دلوانے کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں سرگرم ہو گئے ہیں اور آصف علی زرداری جوڑ توڑ کے لیے مختلف سیاسی شخصیات سے رابطوں میں بھی مصروف ہیں جنوبی پنجاب کی اہم شخصیات کو پی ٹی آئی میں نقب لگانے کا ٹاسک سامپ دیا گیا ہے جبکہ آپ کو یہ بتائیں کہ وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کو ملنے پر پر امید آصف علی زرداری نے وزارت اعلیٰ کے لیے تین ناموں پر غور شروع کر دیا ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ کے لیے حسن مرتزہ، سید علی حیدر گیلانی، عثمان محمود کے نام شامل ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ حتمی نام کا فیصلہ آصف علی زرداری، چوٹر شجات، نواز شریف، باہمی رضا مندی سے کریں گے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے آصف علی زرداری نے سیاسی رابطیں تیز کر دیئے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی مسلم لیقاف کے سربراہ چوٹر شجات سے دوبارہ اہم ملاقات ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ ملاقات کا احوال اس ساہم ملاقات میں اعتماد کے ووٹ اور تحریک ادم اعتماد پر حتمی مشاورت کی گئی ہے اور بہت جل ہمارا وزارعالہ پنجاب ہوگا دونوں رہنماؤں نے یہ اتفاق کیا ہے آپ کو بتائیں کہ میٹنگ کے دوران وزارعازم شہباز شریف سے بھی رابطہ کیا گیا ناصر حسین شاہ اور ملک احمد خان نے رہنماؤں کو اہم عمور پر بریف کیا ملاقات میں وفاقی وزیر چوہری سالک حسین اور تاریخ بشیر چیما بھی موجود تھے نفاہمت کا بادشاہ پھر گیم پلٹنے کے لیے تیار ہے پی ڈی ایم کی جانب سے وزارت اعلیٰ پنجاب پیپلز پارٹی کو دیے جانے کا امکان ہے مفاہمت کا بادشاہ پھر گیم پلٹنے کے لیے تیار وزارت اعلیٰ کے لیے پوری سیٹلمنٹ ہو گئی سابق صدر عاصف زرطاری نے رابطے تیز کر دیے وزارت اعلیٰ پنجاب پیپی کو دیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے لیے حتمی نام کا فیصلہ عاصف زرطاری چہدری شجاہ اور نواز شریف کی باہمی رضا مندی سے ہوگا پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ کی جانب سے وزارت اعلیٰ پنجاب پیپلز پارٹی کو دیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سپیکر پنجاب اسیمبلی سبتین خان اور ٹیپٹی سپیکر واسف قیوم کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع ہونے کے بعد عاصف زرداری چہدری شجاہد حسین اور مسلم لیگ نون کے درمیان رابطے تیز ہو گئے ہیں ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق جہدری شجاہد حسین نے اپنا وزن پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے جس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے وزارت اعلیٰ پیپلز پارٹی کو دیے جانے کا امکان ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ عاصف زرداری لاہور میں پیپلز پارٹی کو وزارت اعلیٰ دلوانے کے لیے سرگرم ہیں اور انہوں نے اپنے امیدوار کے حق میں جوڑ توڑ کے لیے سیاسی شخصیات سے رابطے تیز کر دیے ہیں ذرائع پیپلز پارٹی کے مطابق جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی شخصیات کو پی ٹی آئی میں نقب لگانے کا ٹاسک دیا گیا ہے ذرائع نے بتایا کہ سابق صدر نے وزارت اعلیٰ کے لیے تین ناموں پر غور شروع کر دیا اور ان امیدواروں میں سید حسن مرتضی سید علی حیدر گیرانی اور اسمان محمود کے نام شامل ہیں تاہم حتمی نام کا فیصلہ آصف زرطاری جوہدری شجاعت اور نواز شریف کی بہمی رضا مندی سے ہوگا رہنما قافلیگ مونس الہی کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کی حکمت عملی مکمل کر لی گئی ہے پی ڈی ایم جتنی مرضی کوشش کر لے جلد الیکشن کو روک نہیں سکتی اگلے الیکشن میں جیت عمران خان کی ہے کیا عمران خان پنجاب میں اپنی حکومت بچا سکیں گے یا پی ڈی ایم کا وار کامیاب ہوگا پی ڈی ایم کے بڑوں نے سر جوڑے تو عمران خان نے بھی اتحادیوں سے رابطیں تیز کر دیئے سابق وفاقی وزیر مونس الہی عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا پہنچے ملاقات کے بعد ٹویٹ میں مونس الہی نے ایک بار پھر عمران خان کا ساتھ دینے کے آزم کا اضحاد کیا مخالفین کو ہر چال چلنے کا بھی چیلنج کر دیا اور اپنی حکمت عملی سے متعلق اشارہ بھی کر گئے رہنما کاف لیگ نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات میں پنجاب اسمبلی توڑنے کی حکمت عملی مکمل کر لی ہے پی ڈی ایم جتنی مرضی کوشش کر لے جلد الیکشن کو نہیں روک سکتی اگلے الیکشن میں جید عمران خان کی ہے رہنما پی ٹی آئی فواد چوہری کہتے ہیں کہ پنجاب میں تحریک اعدم اعتماد ناکام ہوگی خاف لیگ اور پی ٹی آئی مل کر تحریک اعدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے تحریک اعدم اعتماد کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جائے گی فواد چوہری کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 190 نمبرز پورے ہیں رہنما تحریک انصاف فواد چوہری کہتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے کہ قافلیگا اور ہمارا اتحاد قائم رہے گا اس کے ناقامی کے فوری بعد پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائز جو ہے وہ کر دی جائے گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے صرف الیکشنوں سے فرار کا ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں آج جو اسلام آباد میں تماشاں لگا کہ صرف چھے دن رہ گئے ہیں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کو لیکن چھے دن سے انہوں نے ناکام بنانے کے لیے اسلام آباد کی یونین پونسلوں کی تعداد بڑھا رہی اور الیکشن کمیشن نے درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں الیکشن کے ساتھ جائیں گے آپ الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے آپ پاکستان کے عوام کے پاس کہیں چاہے وہ اسلام آباد ہو چاہے وہ کراچی کے مقامی حکومتوں کے الیکشن ہو چاہے وہ پجاب ہو چاہے خیبر فختون ہو آپ لوگوں کے سامنے ہی جانے کی حیثیت اوقات نہیں رکھتے مشکل فیصلوں کے وقت آپ اگر غور کریں تو کانسپائی ریسی اور آڈیو ویڈیو کی بھول سنائی دیتی ہے اور ہماری ساری لیڈرشپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کو دھمکانے کے لیے ان کو مشکل فیصلوں سے روکنے کے لیے اور اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے اچانک سے لوگوں کی فیک دیپ فیک کا جتنا استعمال ہم سروے کرانے لگے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دیپ فیک کی ٹیکنالوجی ہے اس کا سب سے زیادہ بڑی بسمیتی سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہوا میں یہ جو گھٹیا قسم کا پروپے گھنڈا کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ چیر میں عمران خان اور ہمارے ساتھ بائیس کروڑ عوام کھڑی ہے پی ٹی آئی ارکین کے قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے کا یہ معاملہ ہے جس میں پی ٹی آئی کے ایک سو تائیس ارکین کا کل سپیکر کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ ارکین سپیکر راجہ پرویز اشرف کے رو برو مصطافی ہونے کی تصدیق کریں گے پی ٹی آئی ارکین اسمبلی بائیس دسمبر کو خیبر پختون خواہا اس اسلام آباد میں جمع ہوں گے ارکین ممکنہ طور پر شاہ محمد خریشی کے سربراہی میں پارلیمنٹ آئیں گے اور شاہ محمد خریشی ارکین کو لے کر سپیکر کے سامنے پیش ہوں گے ملک میں سیاسی عدم استحکام عمران خان کا پیدا کرتا ہے تلال چوہری کہتے ہیں کہ عمران خان احتساب کے جھوٹے بیادیوں پر سیاست کرتے رہے وہی عمران خان اب احتساب سے بھاگ رہے ہیں ہر سوال کا جواب دینے کی بجائے یا ادارے پہ الزام لگایا جاتا ہے یا گالی دی جاتی ہے اور یا پھر سٹے کے پیچھے چھپا جاتا ہے خان صاحب آپ تو کہا کرتے تھے کہ اگر کچھ کیا نہیں ہے تو اگر آپ کا دامن صاحب ہے تو تلاشی دیکھوں نہیں دیتے کتنی دفعہ آپ سے تلاشی مانگیا اور کس کس معاملے پر آپ سے پوچھا گیا ہے ہر معاملے پر یا آپ بھاگ جاتے ہیں کوئی بہانہ بنا کر نہیں تو کوئی سٹے لے آتے ہیں فورن فنڈنگ آپ پیش نہیں ہوتے حتی کہ عزت شباز شریف کا وہاں پر کئی سال سے آپ جواب دینے نہیں جاتے تو شاہ خانہ آپ کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے آپ نوٹس کا جواب دینے کی بجائے آپ بھاگ کر کسی کوٹ میں جا کر سٹے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں قمرزمان قائرہ کہتے ہیں کہ عمران خان آئی روز پاکستان کی معیشت پر حملے کرتے ہیں مشکل حالات کا سامنا ہے ہم ایک ایک ڈالر بچا رہے ہیں دہشت گردی کے باعث دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا عمران خان آئی روز پاکستان کی معیشت پر حملے کرتے ہیں قمرزمان قائرہ کی جانب سے کہا گیا کہتے ہیں کہ ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہے اور ہم ایک ایک ڈالر بچا رہے ہیں عمران خان نے میاوالی مدر انڈ شائل ہسپتال کا افتادہ کر دیا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے میاوالی سے سیاست کا آغاز کیا جہاں جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے تھے انہیں اب صاف پانی دستیاب ہے شروع ہوا پختون خواست پھر پنجاب میں آیا اور پنجاب بہت بڑا ہے اب تک تیس ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے ہیلتھ انشورنس کے اوپر یعنی لوگوں کے علاج کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک گھرانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ پاکستان کا وہ انشیٹیو ہے جو انٹرنیشنی اکنالج ہوا ہے امیر ملکوں کے اندر بھی پاکستان سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی یہ فسیلیٹی نہیں ہے کہ ایک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنسو دس لاکھ روپیہ کی انتیس لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے تو میں آپ میں پھر سے مبارک دیتا ہوں یہ ڈاک صاحبہ یہ جو بڑا انشیٹیو ہے اختر آپ کو بھی کہ یہ جو انشیٹیو ہے اور کمشن صاحبہ آپ کو یہ جو پانی کا بڑا سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی صد عمر کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت جنرل الیکشن کے بعد اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے بھی بھاگ رہی ہے جون میں خود انہوں نے پچاس یوسیز سے بڑھا کر ایک سو ایک یوسیز کا فیصلہ کیا اب آبادی کا بہانہ بنا کر ایک سو پچیس کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے امپورٹڈ حکومت کے خوف کی انتہا دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ عوام سے بھاگ رہے ہیں جنرل الیکشن تو بیسے نہیں کروا رہے تھے اب جو ہے کراچی کے اندر آپ نے حیدر آباد کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ مقامی حکومتوں کے الیکشن سے بھاگے اب انہوں نے کیا کیا جی کہ اسلام آباد کے الیکشن سے یہ بھاگنے کی کوشش کریں اور مزاق دیکھیں کہ کیسے کیسے مزاق کر کے یہ الیکشنوں سے یا عوام سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جون کے اندر خود انہوں نے اسی گورنمنٹ نے پچاس یوسی سے بڑھا کے 101 یوسی اسلام آباد کے لیے فیصلہ کیا اور ان یوسی کی بنیاد پر 101 یوسی کی بنیاد کے اوپر شیڈیول اشیو ہوا الیکشن کا 31 دسمبر کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اب انہوں نے کل جا کے ایک نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جون اور دسمبر کے درمیان بہت عبادی بڑھ گئی ہے اسلام آباد کی تو اب ہمیں 125 یوسی آنہ پہ چاہیے سب کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بلکل میلہ فائی ڈی جس کو کہتے ہیں قانون کے اندر یہ بدنیتی کے اوپر حکام کیا جا رہا ہے شرجیل میمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر سے پرویز الہی کے بات کی مضمت نہیں کی ہے وزیراعالہ پنجاب نے کہا کہ عمران خان احسان فراموش ہیں پی ٹی آئی خوف کا شکار ہے ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت میں آج بھی ہماری اتحادی ہے شرجیل میمن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بلیو اور پنگ کلر کی ٹیکسی سرویس شروع کریں گے اور کراچی میں بھتہ خوری اور پرچیاں بند ہو گئی ہیں چوتری شجات حسین سے وفاداری کا صلح قاف لیگ سندھ کے صدر تاریخ حسن کو معاونے خصوصی وزیراعالہ سندھ لگا دیا گیا ہے چوتری شجات حسین سے وفاداری کا صلح چوتری شجات کی سفارش پر سندھ میں سپیشل اسسٹنٹ تاہینات کر دیا گیا ہے قاف لیگ کا سندھ میں نہ کوئی ووٹ نہ کوئی ایم پی اے لیکن سندھ کابینا کا حصہ ہوں گے قاف لیگ کے صدر محمد تاریخ حسن معاونے خصوصی وزیراعالہ سندھ ہوں گے قاف لیگ کے محمد تاریخ حسن کو محکمہ آرکائیو ایلوٹ کیا گیا ہے بنو میں سیڈیڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا ترجمان پاک فوج کی جانب سے بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ فارنگ کی آواز سنتے ہی فورسز وہاں پر پانچیں اور کمپاؤنڈ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا بنو میں فارنگ کے تبادے میں پچیس دہشتگرد مارے گئے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ بنو میں سیڈیڈی کی تحویل میں ہی دہشتگردوں نے یہ صورتحال پیدا کی سیڈیڈی کے دو اہلکار شہید ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف چوہری کی جانب سے دہشتگردوں کے مطالبے کو رد کر دیا گیا دہشتگردوں نے فرار کی کوشش کی جس کو ناکام بنا دیا گیا انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیے جا رہے ہیں شہدہ کی عظیم خربانیاں ہمارے عظم کو بڑھاتی ہیں میجر جنرل احمد شریف چوہری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بنو میں سیڈیڈی کمپاؤنٹ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے فارنگ کی آواز سنتے ہی فورسز وہاں پر پانچیاں اور کمپاؤنٹ کا محاصرہ کر لیا گیا بنو میں فارنگ کے تبادلے میں پچیس دہشتگرد مارے گئے اور ترجمان پاک فوج کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بنو میں سیڈیڈی کے تحویل میں ہی دہشتگردوں نے یہ صورتحال پیدا کی ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیڈیڈی کے دو اہلکار شہید ہوئے ہیں اور دہشتگردوں کے مطالبے کو رد کر دیا گیا ہے دہشتگردوں نے فرار کی کوشش کی تھی جس کو ناکام بنایا گیا ہے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیے جا رہے ہیں شہدہ کی عظیم قربانیہ ہمارے عظم کو بڑھاتی ہیں میجر جنرل احمد شریف چوہری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بنو میں سیڈی کمپاؤنڈ پر باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوا ہے ترجمان پاک فوج کی جانب سے بتایا جا رہا ہے فارنگ کی آواز سنتے ہی فورسز وہاں پر پانچیوں اور کمپاؤنڈ کا محاصرہ کر لیا خواج آصف کہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں سیڈیڈی کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے خواج آصف کہتے ہیں کہ پوری خیبر پختونخواہ حکومت عمران خان کے پاس یرغمال بنی ہوئی ہے بنو آپریشن مکمل ہو گیا تمام یرغمالیوں کو رہا کرا لیا گیا ہے یہ اسی سلسلے میں وہاں پر پکڑے گئے ہوئے تھے مختلف گروہ جو ہیں ان کی ان سے تعلق تھا ایک گروہ سے تعلق نہیں تھا مختلف جو گروہ ہیں جو لشکر جو ہے جو ریز ہوئے ہوئے ہیں ان سے تعلق تھا تو اس سلسلے میں سی ٹی ڈی میں جو ایک کا سبائی جو ذمہ داری تھی اس میں سبائی حکومت جو ہے کمپلیٹی فیل ہوئی ہے پوری سبائی حکومت جو ہے وہ عمران خان کے پاس جو ہے یرغمال بنی ہوئی ہے وہ زبان پارک میں جو ہے وہ ہوسٹیج بنی ہوئی ہے وہاں پہ بے گناہ افراد ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں کیپی کے صوبے میں خیبر پختونخواہ میں اور حکومت جو ہے وہ یرغمال جو ہے عمران خان نے بنائی ہوئی ہے نو سال سے ان کی وہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے وہاں پہ سلاب آیا کب بھی جو ہے وہ فیلئر ہوا اور اب جو ہے یہ اٹر فیلئر ہے یہ جو چائنا میڈیا گروپ کے زیر احتمام چین کے حوالے سے ایک نیا نقطہ نظر کے موضوع پر سیمینار کا نقاط کیا گیا چینی سفارت خانے میں سیاسی اور پریس سیکشن کے ڈاریکٹر وانگ شنگ چین نے خطاب میں کہا کہ عالمی ترقیاتی اختام کے تحت پاکستان میں مختلف شعبوں کے اندر استعداد کار بڑھانے کے لیے ایک ہزار پروگرامز کا آغاز کیا گیا ہے اسلام آباد میں چائنا میڈیا گروپ کے زیر احتمام چین کے حوالے سے ایک نیا نقطہ نظر کے موضوع پر سیمینار کا نقاط کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفارت خانے میں سیاسی اور پریس سیکشن کے ڈاریکٹر وانگ شنگ چین نے کہا کہ عالمی ترقیاتی اختام کے تحت پاکستان میں مختلف شعبوں کے اندر استعداد کار بڑھانے کے لیے ایک ہزار پروگرامز کا آغاز کیا گیا ہے